اوم نمش شوائے آج میں آپ کو دو اپائے کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ دو اپائے بہت ہی شکتی شالی ہیں بہت پرچند ہیں اور اس سے ہر کسی کے منوانچے تو اچھا پوری ہوتی ہے سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ ابھی تک ہتاش ہیں نراش ہو چکے ہیں اپنی زندگی میں وہ لوگ اس اپائے کو ضرور آزمائیں اپنی زندگی میں اور دیکھیں کس پرکار سے ان کو آقسمک دھن لاب ویبھا سکھ سمردی یا تھاچت ان کو ملنے لگ جائے گی اور اس اپائے میں جو سامگری ہے وہ آپ کو بہت ہی سرلتہ سے مل جائے گی کہیں بھی آپ کو اس میں پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی آپ کو جو بھی سامگری ہے اس اپائے میں وہ آپ کو سمپونتہ مل جائے گی سر و پر تھام آپ کو یہ دی پریشانی ہے اگر آپ اپنا کوئی کام ہے اپنا بزنس چلاتے ہیں یہ آپ کی نوکری ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ بڑھانا چاہتے ہیں جس کو ویلانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا ہے آپ کو برگت کا پیڑ دیکھنا ہے جس پیڑ کے اوپر چمکادر بیٹھتے ہیں وہ پیڑ دیکھنا ہے آپ کو اور اس پیڑ کی جو شاکھائیں ہوتی ہیں جو لٹک رہی ہوتی ہیں شاکھائیں وہ لے آئیے جدی آپ کسی بھی پیڑ کے اوپر چمکادروں کو لٹکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے یا تو آپ پتے لے آئیے پتے نہ ہوں تو چھال لے آئیے چھال ہوتی ہے اس کا جو تناہ ہوتا ہے اس کو آپ کو چھیلنا ہے اور اس کو تھوڑا سا لے آئیے اور اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جہاں جس ستھان پر آپ بیٹھتے ہیں آپ کو اس ستھان پر وہ جو اس کا پتہ یا چھال یا بیل یا اس کا آپ کو کچھ بھی حصہ ملے اس پیڑ کا وہ لے آئیے اور جہاں آپ کا بیٹھنے کا ستھان ہے اس پر رکھ کے اس کے اوپر کپڑا رکھ دیجئے کسی بھی رنکہ اور آپ اب اس پر پیٹھ جائیے اگر ایسے کریں گے تو آپ کو بہت جلدی آقسمک لاب ہونے لگے گا اس چھتر میں جس چھتر میں آپ کاریہ کر رہے ہیں یدی آپ کا کوئی بزنس ہے تو وہ بزنس ایسے بڑھے گا مانو شاکشات چمتکار ہو گیا یدی آپ کسی جوب میں ہیں تو آپ کا بوس آپ سے پرسند رہے گا اور یدی آپ کا کوئی کام خود کا اپنا کام ہے تو وہ بھی دن دگنی اور رات جگنی ترقی کرے گا یہ بہت ہی پرچند اوپائے ہیں اس کو کر کے دیکھئے آپ کو سو پرتیشت پرینام ملیں گے اور اس میں زیادہ سمیہ بھی نہیں لگتا اور نہ زیادہ کچھ آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے صرف آپ کو ایک پیڑ دیکھنا ہے جس پہ چمکادر لٹکے ہوں اس پیڑ کی شاخہ پتے یا پھر اس کی چھال آپ لے آئیے تھوڑی سی اور اس کو اپنے بیٹھنے کے ستھان پر رکھ دیجئے اور اس کے اوپر کپڑا بچھا کر آپ بیٹھنا شروع کر دیجئے اور کچھ بھی نہیں کرنا کوئی بھی اس میں آپ کو سابدھانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت سرل ہے اور بہت اچوک اپائے ہیں میں جانتا ہوں بہت سارے سادھک اور سادھویاں ڈھونڈتی رہتی ہیں ایسا اپائے جس سے ان کو کام ملے یا ان کا کام بن جائے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی یوٹیوب پہ سرچ کرتے رہتے ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن ان کو منوانچیت اپائی نہیں مل پاتا یا جو ملتا ہے وہ ادھورا گیان ہوتا ہے یا آپ کے من میں بھی گیان پانے کی للک ہے آپ بھی چاہتے ہیں اس ستھے کو سپرش ماتر کرنا تو ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیں یہ تو وہ اپائے تھا جو آپ کو آپ کے کام میں آپ کو اتھی سفلتہ دلائے گا یا آپ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے کسی بھی پرکار سے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو آپ ان کو بھی یہ بتا سکتے ہیں یا ان کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اس میں جیدی کوئی اور کرے گا تو بھی کوئی سمسیاں نہیں ہیں ابھی تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ کو جب فل ملنے لگے اس کا لاب ہونے لگے تو یتھاچت مجھے پرنام ضرور بتائیں دوسرا اپائے ہیں من وانچت اچھا کا بہت سارے آج کل ایسے سادک اور سادویاں ہیں جو پوچھتی ہیں کہ گروہ جی کچھ بتائیے مجھے کہ ایسا سٹیک اپائے ہو اور میرا روپیہ بھی خرچ نہ ہو تو انہی کے لیے ہم نے بہت سارے اپنے پریونگوں کو آزمایا اس میں دیکھا کہ ایسا کون سا اپائے ہے جو سٹیک ہو اور روپیہ بھی نہ خرچ ہو اور ہمیں انتہ تہہ جا کے ایک ایسا ٹوٹکا ملا ہے جو واقعی میں بہت کام کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا امر بیل کو اکثر آپ نے امر بیل کو کہیں نہ کہیں کسی پیڑ پہ یا کہیں پر بھی لٹکا ہوا دیکھا ہوگا یا پھر گھاس کی دو پتوں کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا جس کو دوب کہتے ہیں دوبڑا کہتے ہیں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں تو ان دو پتوں کو گھاس کی دو پتوں کو آپس میں گانٹھ لگا دیں جس سے وہ بند جائیں اور ایسے جگہ گانٹھ لگائیں جہاں کوئی کتہ بلی اتھوہ کوئی جانور اس کے اوپر مطرب سرجن نہ کرے کہنے کار تھارتی ہے یہ ہے کہ ساف ستری جگہ پر جا کے آپ اس کی گانٹھ لگا دیں اور اس کے بعد دیکھئے یہ سرشتی اپنے آپ آپ کے کاریاں میں اگرسر ہو جائے گی اس سرشتی میں بہت شکتی ہے یہ اگر آپ غور کریں تو جو پورا تاتوک اتحاس کی جو پوستکیں ہیں ان میں اتنی شکتی تھی کہ چمتکار ہونے لگتے تھے اور آج بھی وہ چیزیں ہیں لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں اور جو جانتے ہیں وہ پتاتے نہیں ہیں کیونکہ سامنیتہ اسے دنیا سے چھپا کے رکھا گیا ہے اس گیان کو کیونکہ شکتی اگر برے ہاتھوں میں لگ گئی تو سروناش ہو سکتا ہے اسی لئے آپ کو صرف گھاس کی دو گانٹھے ہی لگانی ہے کسی بھی گھاس کی جو ساف سترا ہو جنگل میں ہو یا کہیں ایسے جگہ پہ ہو جہاں پہ کوئی جانور وغیرہ نہ آتا ہو وہاں پر آپ اس کی دو گانٹھ لگا دیں اور اس کے بعد آپ وہاں سے چلے جائیں ماتر سات دن کے اندر اندر آپ کو پرینام ملیں گے جو بھی آپ کی اچھا ہے جو بھی چیشتہ ہے جو بھی چاہتے ہیں آپ جو بھی کچھ آپ اپنے جیون میں چاہتے ہیں اس سمیں ایک آنت میں اپنے من میں وہ ٹھان لیں اور اس کے بعد گانٹھ لگا دیں اور اس کے بعد سات دن میں آپ کے اچھا پونڈتا ہے سفل ہو جائے کہ اس میں کوئی دورائے والی بات نہیں ہے اس کے بعد آ کر آپ کو وہ گٹھان کھولنی ہے یعنی کہ وہ گانٹھ آپ کو واپس سے کھولنی ہے اس لئے دھیان رہے آپ نے کہاں پر گانٹھ لگائی ہے گھاس کے دو پتوں میں اور جو امر بیل ہیں امر بیل کے بھی دو ریشوں کو آپ اس میں باندھ دیجئے جب دھوب اس کے اوپر آ رہی ہے یعنی کہ دن میں یہ بہت سرل اپائے ہے اس کو آپ ایک بار کریں گے نہ کہ برابر محنت لگے گی آپ کی اور نہ کہ برابر ہی آپ کا خرچہ آئے گا لیکن اس کے جو ریزلٹ ہوں گے اس کے جو پرنام ہوں گے وہ آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گے کہ یہ سمبھو کیسے ہو سکتا ہے ماتر گھاس کو گانٹھ باندھنے سے کیسے ہمیں پرنام ملتے ہیں اور اس کو کرنے کے بعد آپ کو کوئی بھی پاؤنڈیشن یا کوئی رسٹرکشن یا کسی بھی طرح کی سافدھانی کی آوشکتہ نہیں ہے آپ اپنے دن چریہ میں مگن ہو جائیے اور آپ کو آقسمک لاب ہوگا ماتر سات دن کے اندر جب یہ کاری کریں تو دھیان رہیں کسی سے اپنے اس کاری کے بارے میں ذکر نہ کریں اپنی بات کو نہ بتائیں یدی آپ اپنی باتوں کو کسی کو بتائیں گے کہ میں نے یہ اپائے کیا ہے یا میرا یہ ریزلٹ سات دن میں آنے والا ہے پہلے سے ہی بتا دیں گے کسی کو تو یہ چیزیں کام نہیں کرتی ہیں آپ کو نہیں بتانا کسی کو بھی منتر کی شکتی جب تک ہے جب تک وہ چھپا ہوا ہے یدی وہ چھپا نہیں رہے گا تو منتر منتر نہیں رہتا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں گے یدی آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور واتس اپ پر بھی میسج کر سکتے ہیں حالانکہ ابھی سب کا ریپلائی دینا تھوڑا مشکل ہے تو آپ تھوڑا سمیہ دیجئے گا جدی آپ ای میل کریں گے تو آپ کو زیادہ جلدی ریزلٹ ملیں گے کیونکہ واتس اپ پر بہت زیادہ تعداد میں میسج آنے کے وجہ سے ہم اس پر ابھی اتنا ریپلائی نہیں کر پا رہے ہیں دوسری بات میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ گروہ کا ساندھیر ضرور لیں اپنا کوئی کہیں سے بھی جو آپ کو گروہ اچھا لگے اسے گروہ ضرور بنائیں اور جتنے بھی یہ پریوک ہوتے ہیں کسی کی برائی کے لیے نہ کریں اچھائی کے لیے کریں اور تب ہی کریں جب آر یا پار کی استثیت ہو اتھوا یہ سب نہ کریں کیونکہ ہر پریوک کا کہیں نہ کہیں سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے اور ایشور کو چھوڑ کر اور کہیں دل لگایا تو انت میں تو پچھتانا پڑے گا ہی پڑے گا اوم نمش شیوان